سورہ انام یہ وہی دعوت و انذار کا مضمون ہے جو سورہ کی پدا سے چلا آ رہا ہے اس پہ بار بار یہ مطالبہ سامنے آیا کہ پیغمبر از آپ کی کوئی نشانی دکھائیں اس کے بعد ہم ان کی بات پرکور کرنے کے لیے تیار ہوں گے اسی سلسلے میں فرمایا ہے قل لا اقول لکم من دی خضائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم منی ملک ان اتبعو اللہ ما یوہا علیہ ان سے کہہ دو یعنی رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو ہے پیغمبر میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ تم انسانوں کے اندر سے میرا انتخاب کیا گیا ہے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں مجھے یہ منصب دیا گیا ہے کہ میں اللہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں خبردار کرتا ہوں میں انذار کے لیے آیا ہوں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں اس لیے نہیں آیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور اپنی اس حیثیت میں تمہیں کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے کوئی خزارے لے کر بھی نہیں آیا کہ تمہارے بڑوں پر اپنی برتری کا زوم قائم کروں اور اس کے بعد تم سے کوئی بات منوا ہوں یا اپنی لیڈری چمکانے کے لیے کوئی ایک کام کروں میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں میرا اللہ جتنا علم مجھے دیتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں تو گویا ایک تمہید باندھی اس بات کی کہ پیغمبر کی دعوت پر غور کرنے کے لیے علمے سے کوئی چیز بھی اہمیت نہیں رکھتی اگر وہ غیب نہیں جانتا اگر اس کے پاس خزانے نہیں ہیں اگر وہ فقیروں میں سے ایک فقیر ہے جس نے اٹھ کر دعوت دینا شروع کر دی ہے غریبوں میں سے ایک غریب ہے جس نے خدا کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تو لوگوں کو اس کی بات سننی چاہیے یہ جتنے مطالبات کیے جا رہے تھے یا پیغمبر کی حیثیت سے جن چیزوں کو لوازم کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک ایک نفی کر دی قل لا اکور لکم ان دی خزائن اللہ یعنی جب میں پیغام پہنچاتا ہوں جب میں دعوت پیش کرتا ہوں جب میں انذار کرتا ہوں جب میں خبردار کرتا ہوں تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ میں کس چیز سے خبردار کر رہا ہوں یعنی میں تمہیں اس حقیقت سے خبردار کر رہا ہوں کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے یہ حقیقت ہے جس سے خبردار کرنے کے لیے مجھے مبوس کیا گیا ہے میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ تم میری سرداری کو اور میری لیڈری کو تسلیم کر لو اس لیے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں میں نے تمہیں میں سے کوئی بات نہیں کیا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بتانے کے لیے آگیا ہوں پوچھو کیا پوچھتے ہو اور چونکہ میں غیب کی ساری خبروں سے واقف ہوں اس وجہ سے تمہیں میری برطری تسلیم کر لینی چاہیے اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی انسان ہوں جیسے انسان تم ہو خلقت کے لحاظ سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اللہ نے مجھے عالی ترین سیرت و کردار سے نوازا ہے اور میرا انتخاب کیا ہے اور انتخاب کر کے اپنے نظیر کی حیثیت سے مجھے کھڑا کر دیا ہے تو میں اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اسحاد فرمایا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے یعنی میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پیش نظر اپنا کوئی مقصد ہے میں نے اپنا کوئی فلسفہ تراشا ہے مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ تمہارے معاشرے میں وہ عوامل جمع ہو گئے ہیں جہاں میری لیڈری بھی قائم ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی میرے اٹھنے کا میرے پیغام پہنچانے کا میرے یہ بات کہنے کا محرک نہیں ہوئی میں تو ایک بات مجھے اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ میں تم تک پہنچا دوں بس میں اس کی پیروی کر رہا ہوں یعنی یہ گوئے اپنی طرف سے اس بات کی وضاحت ہے کہ پیغمبر نہ تو چلے کر کے پیغمبر بنتا ہے نہ غاروں میں بیٹھ کر پیغمبر بنتا ہے نہ اپنے لیے کسی منصب کی تمنائے کر کے پیغمبر بنتا ہے نہ ملائعالہ تک رسائی کے مقامات تے کر کے پیغمبر بنتا ہے اللہ تعالی جس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں سراسر اپنے انتخاب کی بنیاد پر کرتے ہیں اس کو ایک دن پہلے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اس ذمہ داری پر فائز کر دیا جائے گا قرآن مجید نے یہی حقیقت سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ کے پیغمبر بنانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو قرآن مجید میں پڑھنا چاہیے اس سے بڑی بصیرت حاصل ہو گئی ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مفکرین نے پیغمبری کو بھی صوفیانہ اشغال کی ایک بلند تر قفیت سے تعبیر کیا ہے یہ پیغمبری کے منصب سے نواقفیت کی دلیل یعنی اس دنیا کے اندر اچھے شاعر پیدا ہوتے ہیں اچھے عدیب پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی بہت سی صلاحیتیں انسان کو دے کر بھیجتا ہے ان کا ظہور وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بہت سے لوگ ہیں جن کی دلچسپی اقلی علوم سے آگے بڑھ کر باطنی علوم سے ہو جاتی ہے نفسی علوم سے ہو جاتی ہے اور وہ نفسی علوم میں بڑا بلند مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ہاں ان کو صوفیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض دوسری اقوام میں ان کے لیے الگ نام ہے ان کی طرف سے بعض چیزیں ایسی بھی صادر ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پیغمبری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو ہمارے جلیل القدر مفقر اللہ و اقبال نے اپنی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں مذہبی مشاہدات کا میار بیان کرتے ہوئے صوفیانہ رفتوں کا حوالہ دیا ہے یہ بالکل بیمانی ہے قرآن مجید پیغمبری کو ایک دوسرے ہی پہلو سے پیش کرتا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک اندرونی ملکہ ہے جس کا کسی چلے کسی ریاضت کے نتیجے میں ظہور ہو جاتا ہے یہ وہ بات نہیں ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک صوفی کا قول نقل کیا ہے کہ محمد عربی بل فرق الافلاق رفتو باز آمد واللہ اگر من رفت بھی باز نہ آمد بھی کہ محمد عربی فرق الافلاق پر گئے اور واپس آگئے میں اگر جاتا تو کبھی واپس نہ آتا وہ یا فرق الافلاق پر جانے کا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر صوفیانہ اشغال کے ذریعے سے اور چلوں کے ذریعے سے اور مراقبوں کے ذریعے سے اور کشف و وجدان کی مشکوں کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ ایسا ہی ایک عمل ہے کہ جو پیغمبری میں بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبری کا معاملہ ادھر سے نہیں ہوتا بلکہ آسمان سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں خیار الناس کا انتخاب کرتا ہوں یعنی بہترین لوگ جو لوگوں میں ہوتے ہیں لیکن اس انتخاب کا باعث کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہہ کر خموش کرا دیا ہے کہ اللہ عالم حیث جل رسالت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اور کیوں کسی کو اس منصب پر فائز کرتا ہے لیکن یہ منصب کس طرح ملتا ہے اس کی نہائیت اندہ تصویر ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ کے واقعے میں آتی یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک شخص ہے جو ابھی چند دن پہلے بکریاں چرا رہا تھا وہاں شادی ہوئی ہے ایک حادثے کے نتیجے میں اس کو ہجرت کرنا پڑی وہیں مقیم رہا اس کے بعد وطن لوٹ رہا ہے راستہ بہت گراز ہے رات اندھیری ہے سردی کا موسم ہے کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے یعنی وہ الفاظ پڑی ہے قرآن مجید میں کہ ایک جگہ رکھ کر ذرا آگ نظر آتی ہے تو اپنے گھر والوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں معلوم کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جن سے پتہ پوچھتوں وہ یا راستہ بھولے ہوئے ہیں سردی میں تاریخ رات میں یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے کدھر جانا ہے یا کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سردی ہے تو ممکن ہے چار انگاریں مل جائیں اور ہم تاپ لیں یہ صورتحال ہے جس میں جھاڑی سے آواز آتی ہے اور ان کو پیغمبری کے منصب پر پائز کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو الفاظ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیے گئے ہیں ان کی معنویت کو سمجھنا چاہیے کہ نہ میں اللہ کی طرف سے کوئی خزانے لے کر آیا ہوں نہ میں غیب جاننے کے دعوے کرتا ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ پروردگار عالم نے اپنے فیصلے سے منتخب کیا ہے میری طرف سے نہ کوئی درخواست گئی ہے نہ میں نے اس کے لئے کوئی کوشش کی ہے نہ میں نے اس کے لئے کوئی اقدام کیا ہے اللہ پروردگار عالم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں انذار کے لئے وہ میرا انتخاب کرے اور اس کے بعد اب میں کیا کر رہا ہوں میری طرف بہی کی جاتی ہے اور میں تمہیں وہ پہنچاتا ہوں اور اس میں جو حکم مدل دیا جاتا ہے اس کی پہلی کرتا ہوں تو یہ اپنا منصب بازے کی ہے اس کے بعد کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے کیا اندے اور دیکھنے والے دونوں یقصہ ہو جائیں گے پھر کیا تم غور نہیں کرتے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو غور و فکر کی دعوت دینے کیلئے آیا ہوں میں تمہیں اقلی استدلال سے ان مقدمات کی طرف متوجہ کرتا ہوں میرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان کی اقل کو بیدار کیا جائے اور اسے توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے باطن میں جھانکے وہ اپنی فطرت کو سمجھے وہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو دیکھے اور پھر اس کے بعد غور کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچے اس میں تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بصیرت دی ہے تو کیا بصیرت والے اور وہ لوگ جو اندے پن کا مظاہرہ کریں گے وہ یقصہ ہو جائیں گے اس پر دو نوٹ ہیں پہلے جو یہ بات فرمائی کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے اس سے مطلق میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی گویا توجہ اس جانب دلائی ہے کہ یہ تم کن چیزوں میں گلت گئے ہو غیب جانتا یا نہیں جانتا خزانے لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا آخر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہماری طرف آگیا یہ کن بحثوں میں گلت گئے ہو جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات قابل غور ہے یا نہیں اس بات پر غور کر کے فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا نتیجہ ہے جس کا سامنا کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں غیب نہیں جانتا یا فرشتہ نہیں ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی یہ کیا کوئی موضوع بحث ہے یہ اس بات میں کوئی مسئلہ ہے میری بحث کا موضوع ان میں سے کوئی چیز کبھی نہیں رہی یعنی میں نے کب اپنے مقدمات اس بنیاد پر پیش کی ہیں میں نے کب اپنی دعوت کے لیے اس چیز کو بنایا استدلال بنایا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ قابل غور ہے یا نہیں میرا مقدمہ یہ ہے میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کے ذریعے سے مجھے کہنے کی ہدایت کی جاتی ہے یعنی میں نے خود کوئی منصورہ نہیں منایا خود اپنے لیے کوئی اسکیم بنا کے تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوا مجھے وہی کی جاتی ہے میں وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں اور جو آخری جملہ تھا کیا اندے اور دیکھنے والے دونوں یقصہ ہو جائیں گے کیا تم غور نہیں کرتے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سمو بسر کی صلاحیتوں سے کام لینے والوں اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا انجام خدا کے ہاں الگ الگ ہوگا یا دونوں برابر ہو جائیں گے یعنی یہ سوال ہے جو میں تمہارے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں یعنی وہ لوگ کہ جو اس کائنات پر غور کریں گے اپنے وجود پر غور کریں گے اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے کہ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی ہے اور اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے کہ یہ جو میرے باطن میں خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے یہ لازمان نتیجہ خیز ہونا چاہیے تو جو اس بصیرت کے ساتھ کائنات کا مطالعہ کریں گے اس بصیرت کے ساتھ اپنے نفس میں موجود اس حقیقت کے لازم کو دیکھیں گے کیا ان کا انجام اور جو اندے بند کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے اور جانوروں کی زندگی جی کر چلے جائیں گے وہ برابر ہو جائیں گے یہ سوال ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یعنی سم و بسر کی صلاحیتوں سے کام لینے والوں اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا انجام خدا کے ہاں الگ الگ ہوگا یا دونوں برابر ہو جائیں گے میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گویات دعوت کی بلیاد اٹھائی جاتی یہ لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں کیا دنیا کی جو اسکیم ہمارے سامنے ہے وہ اسی کا تقاضہ کرتی ہے یا نہیں کرتی عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سائنس میں کسی معامل کے اندر کسی لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھا دیا جاتا ہے مذہبی حقائق بھی ایسے ہی سمجھا دیا جائے اگر یہ ممکن ہو تو پھر اس ساری اسکیم کی ضرورت کیوں رہی یعنی سائنسی علوم تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں ان کا دائرہ وہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے حواس کے دائرے میں آ جاتی ہیں ان کو ہم اپنے حواس کی صلاحیت بڑھا کے کبھی خردبینی انداز میں کبھی دوربینی انداز میں صلاحیت بڑھا کے جانشتے پرختے اور پھر اس کے بعد مختلف تجربات سے گزارتے اور اس کے بعد ان کے اندر کے قوانین کو دریافت کرتے ہیں وہاں بالکل ایک دوسرا عمل ہوتا ہے یہاں مجموعی حیثیت سے اس کائنات کا انسان کا اس کے نظم کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس مطالعے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کائنات کے اپنی توجی خود کر پا رہی ہے اور پھر اس چیز پر غور کیا جاتا ہے جو پیغمبر اس کی توجی میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے کسی ایک جزو کا جائزہ لیکھ دو اس میں جو حکمت ہے جو ریاضی ہے جو متناسب عوال ہے ان سب کے اندر سے ایک حقیقت بول رہی ہے اور وہ بول کر کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیو حکیم حسطی کا ہاتھ ہے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یا اس کائنات کو خدا مان لو کہ یہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اپنے آپ کو ایک راستے پر گامزن بھی رکھ سکتی ہے اور یہ حیرت انگیز موجزے بھی دکھا سکتی ہے اور یا اس کائنات کا خدا مان لو اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہے اور پیغمبروں نے آ کر یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ہے پہلے دن سے بتایا ہے انسانیت کی پدا سے بتایا ہے اسی لیے ایک آسمانی باپ ایک آسمانی خدا کی تعبیر قدیم ترین تہذیبوں سے چلی آ رہی ہے تو یہ جو حقیقت ہے یہ خود تمہارے وجود کی شہادت سے تمہارے سامنے آتی ہے تمہارے گرد و پیش کی شہادت سے تمہارے سامنے آتی ہے پیغمبر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیداری پیدا کرو اپنی آنکھوں کو کھولو اور یہ دیکھو کیا یہ کائنات فلواکہ اس کا تقاضہ نہیں کر رہی کہ اس کے پیچھے کلیم و حکیم حسنی کو ہونا چاہیے کیا یہ اس کا تقاضہ نہیں کر رہی کہ اس میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے جس طریقے کی صورتحال ہے جیسے خیر و شر کی کشمکش ہے جس طریقے سے یہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو کیا ایسے ہی اس کو بے نتیجہ ختم ہو جانا چاہیے کیا یہ کشمکش یہ سوال پیدا نہیں کرتی کہ جس نے خیر و شر کا یہ شعور دیا ہے اور جس نے انسان کے اندر عدل کی بے پناہ محبت رکھی ہے وہ ایک ایسا دن لائے جس میں اس شعور کے نتائج ہمارے سامنے آئے اور کامل عدل پرفیکٹ جسٹس وجود میں آئے کیا عقل تقاضہ نہیں کرتی کیا علم تقاضہ نہیں کرتا کیا انسان ایسا ہی اندہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان حقائق سے گریز کر کے اس بات پر مطمن ہو جاتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہم کچھ دن رہیں گے کچھ کرشمہ سازیاں کریں گے اس کے بعد ایک دن رخصت ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے کیا واقعی انسان کے وجود کا مطالعہ یہی بتاتا ہے یعنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک جہانِ معنی لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں یہ جو بے مثل شعور لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں یہ جو اس کائنات کی اتھا گہرائیوں میں اترنے کی خواہش ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں یہ موت پر ختم ہو جائیں گی کیا فیلواقع یہ چیز علم اور عقل کی روح سے ماننے کی ہے تو پیغمبر اس جانب توجہ دلانے کیلئے آتے ہیں تو اشارت فرمایا کہ ہم تو صرف یہ بتانے کیلئے آتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اندے ہو کر نہیں رانا چاہیے ایک اندہ پن یہ ہے کہ آدمی کی یہ آنکھیں کوئی بیواری کوئی تکلیف کوئی حادثہ موند دے اور ایک اندہ پن یہ ہے کہ آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ بصیرت کی آنکھیں نہیں رہی وہ اس کائنات کے اندر اترنے کا حوصلہ کھو بیٹھی ہیں اور وہ انہی چیزوں میں علج گئی ہیں جو گرد و پیش میں آئی اس بات پر مطمن ہو گئی ہیں کہ اس سب کچھ کو ایک اتفاقی حادثہ بان کر بس جو چار دن ملے ہیں وہ گزارنے کی کوشش کی جائے برے یا بھلے گزر جائیں گے اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص موت کی آگوش میں چلا جائے گا تو کیا اس اندہ پن کے ساتھ جینے والے اور بصیرت کی آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھنے والے دونوں یقصہ ہو جائیں گے تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے اب یہ گویا ایک طرح کا گریز ہے قرآن مجید میں اس کے بڑے خوبصورت اسلوب ہے کہ یہ بات ہو گئی انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اتنی بات مقدر ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور کیا کرو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کس طرح پیش کیے جائیں گے لئیسا لہم من دونہی ولیم ولا شفی اللہ لہم یتکون اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لئے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ کا تعلق کس سے ہے ان کو خبردار کرو اس حقیقت سے خبردار کرو تاکہ پرہیزگاری اختیار کرے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے لایانی مطالبات ہیں یہ کرتے رہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ توجہ کیجئے کہ کیا کوئی سعید روحے ہیں جو ان کے اندر بات سننے کے لئے تیار ہیں کیا کچھ لوگ اس اندیشے کی بنیاد پر توجہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ وہ دن آ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے پروردگار کے حضور میں ہانک لے جائے جائیں گے اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں کوئی حامی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس آیت سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں ان پر ایک مخصر سا نوٹ ہے اس آیت سے تین باتیں واضح ہوتی ہیں استاد امام لکھتے ہیں ایک یہ کہ انذار کے لئے فطری اور اقلی چیز یہ قرآن ہے نہ کہ عذاب کی نشانی ہے یعنی یہ چونکہ جس سیاق میں بات کہی گئی ہے اس میں پہلے یہ چیز زیر بحث تھی کہ کوئی عذاب کی نشانی دکھائیے اب کہا گیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں فیصلہ ہونا ہے چونکہ میں اللہ کی طرف سے رسالت کے منصف پر فائز کیا گیا ہوں اس لیے میرے انذار کے نتیجے میں یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہونا ہے یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہارے اس انذار کے نتیجے میں اسی دنیا میں ہونا ہے تو پھر اس کی کوئی نشانی دکھائیے تھا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ فیلواقع ہونا ہے یعنی علمی اقلی طور پر جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ زیر بحث نہیں رہی یہ مطالبہ کر دیا گیا تو پہلی بات جو یہاں واضح کی وہ یہ کہ ایک یہ کہ انذار کے لیے فطری اور اقلی چیز یہ قرآن ہے نہ کہ عذاب کی نشانی ہے فرمایا کہ وانذر بہی اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرو یہ قرآن مجید پچھلی الہامی کتابوں سے بلکل برخلاف صرف ہدایت کی ایک کتاب کے طور پر نہیں آیا یعنی اگر آپ تورات کو پڑھیں تورات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائبل میں کتاب استثناء نکالی ہے اصل میں تورات پہلے نزولی ترتیب سے مختلف کتابوں میں آتی ہے اور اس کے بعد اس کو جمع کر دیا گیا ہے جس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ کیا گیا تو آپ کتاب استثناء یا ڈیٹرانومی کو نکالیے اور پھر اس کو پڑھئے تو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الہام ہوا ہے اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ان کی حیثیت بتا دی گئی ہے ان کا کام بتا دیا گیا ہے ان کے لیے جو شریعت دی گئی ہے وہ بتا دی گئی ہے ان کی خاص حیثیت کے پیشے نظر جو احکام دینے ہیں وہ سمجھا دی گئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہے وہ بتا دی گئی ہے یعنی اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہدایت کا بھی وہ پہلو ہے جو حکمت کے ساتھ کم اور شریعت یا قانون کے ساتھ زیادہ مطلق ہے یعنی میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے اس کے دو حصے ہیں اور یہ خود قرآن مجید نے دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ دو حصے ہیں ایک کا تعلق حکمہ سے ہے یعنی جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ حقائق کیا ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے وہ اخلاقی اصول کیا ہیں جن پر ہماری شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے ان کے لازمی اور بدی نتائج کون سے ایک وہ حصہ ہے جس میں گویا جو اصل بنیادیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں مذہب کی بنیادیں ہمارے وجود کی بنیادیں اس دنیا میں ہماری زندگی کی بنیادیں جو ہماری پدا ہے اس کی حقیقت جو ہمارا ماد ہے اس کی حقیقت تو ایک پہلو وہ ہے دوسرا یہ کہ جو ذابطے جو قوانین جو چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنی ہیں جن سے ہمیں وہ تسکیہ حاصل ہوتا ہے جو جنت میں ہمارے جانے کی زبانت بنے گا تو اس کو قرآن مجید دوسرے حصے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس کے لئے قرآن کی اپنی اسطلعہ القتاب بھی ہے اور شریعت بھی ہے ہم قانون سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں یہی لفظ اختیار کیا اور یہ ٹھیک شریعت کا ترجمہ ہے تو تورات کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ پہلو ہے یعنی حکمت کا پہلو بھی زیادہ نمائع نہیں ہوا پھر اس کے بعد زبور ہے تو زبور کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سرہ سر مناجات اور تمجید خدا کی تمجید کے مضامین ہیں یعنی بندہ جب اپنے پروردگار سے متعلق ہوتا ہے اور اس کو پکارتا ہے تو بندے کا عجز اور وہ عجز کے جو متلک عجز ہیں اور اس کے مقابلے میں قادر متلک ہے بندہ آپ کو اپنی ساری شخصیت کے ساتھ پیش کر دیتا ہے بہت بڑا پہلو ہے وہ اصل میں بندے اور خدا کے تعلق کا جو غیر معمولی ظہور ہم کو مضامین داؤد میں نظر آتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی اور پھر انجیل ہے کہ جو حتمت کا پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کو نمائع کرتی ہے قرآن میں یہ سب ہے لیکن قرآن کا اسلوب اس طرح کا ہے کہ وہ کام بھی کرتا ہے کہ جو پیغمبر کرتے تھے کھڑے ہو کر یعنی وہاں کیا تھا کہ پیغمبر انذار کرتے تھے اور کتاب اس لیے دی جاتی تھی کہ اس میں کانون ہے اس میں ایک فیصلہ کن ہدایت ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کرسکیں اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی یعنی یہ قرآن مجید کا خاص امتیاز ہے تو اس وجہ سے اس کو انذار کی کتاب بنا دیا گیا ہے یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وہ انظر بہی اس قرآن کے ذریعے سے یعنی آپ کو خود کوئی تغریب نہیں کرنی خود کوئی واضنی کہنا آپ یہ قرآن پیش کیجئے یہ ہدایت بھی پہنچائے گا اور یہ انذار بھی کرے گا خبردار بھی کرے گا خبردار کرنا ظاہر ہے کہ ایک جامع تعبیر ہے اس پورے کام کی جس کے لئے پیغمبر آتے ہیں یعنی وہ آ کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں ان حقائق کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن کا لازمی نتیجہ قیامت ہے اور پھر قیامت کی منادی کرتے ہیں اور قیامت سے پہلے جو جزا و سزا دنیا میں برپا ہو جاتی ہے پیغمبروں کے آنے کے بعد اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں یہ بات بازے کی جا رہی ہے کون بازے کر رہا ہے خود پروردگار عالم کر رہا ہے تو یہ قرآن آپ کی زبان پر جاری ہے آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں ایک یہ کہ انذار کے لئے فطری اور اقلی چیز یہ قرآن ہے نہ کہ عذاب کی نشانیاں وہیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم نے جو اسکیم منحوظ رکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عذاب کی نشانیاں دکھا کر موجزے دکھا کر لوگوں کو متوجہ کر لیا جائے موجزوں کا اپنا ایک بحل ہے وہ اپنے موقع پر دکھائے بھی جاتے ہیں لیکن وہ قطع عذر کے لئے ہوتے ہیں انذار ان سے مقصود نہیں ہوتا وہ اسی طرح دکھائے جاتے ہیں کہ جس کے بعد گویا کسی قوم کے لئے آخری فیصلہ سنانا ہوتا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے تو ہم تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں لہٰذا خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے اس لیے کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے یہ کہا کہ فطری اور اقلی چیز یہ قرآن ہے یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو ہدایت اللہ تعالی نے وضیعت کی ہے یہ اس ہدایت کی طرف توجہ دلاتا ہے اس لحاظ سے قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے یاد دہانی ذکرہ کہتا ہے ذکر ذکرہ ایک ہی مفہوم کی الفاظ ہے کیوں کہتا ہے اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ تباہ چیزیں منطقی استدلال سے واضح ہوتی ہیں انسان اپنا علم خود اپنے اندر لے کر آیا ہے یعنی وہ استراری علم جو انسان کے اندر موجود ہے جس سے انسان ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا وہ علم جو ہمارے باطن سے نکلتا اور خارج کی چیزوں پر حکم لگاتا ہے اس علم کو ہمارے اندر جب وضیعت کیا گیا ہے تو جہاں دوسری چیزیں دی گئی ہیں وہاں خالق کا شعور بھی دے دیا گیا اور خیر و شر کا شعور بھی دے دیا گیا ہے اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے سورہ عراف آگے آئے گی اس میں بیان کیا ہے کہ خدا کی ذات کا ذات باری کا شعور کس طرح وضیعت کیا گیا اور وہ کیا حقیقت ہے اور وہ کیا حقیقت ہے جو ہمارے اندر رکھی گئی پھر قرآن مجید یہ بتائے گا کہ یہ ارادہ و اختیار ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان کا امتحان برپا کیا گیا ہے انسان نے آزادی سے اپنے لیے اس امتحان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس کی فطرت کا تقاضہ تھا اور اس کے لیے خیر و شر کا الہام بھی اس کے اندر کر دیا گیا ہے یہ وہ بنیادی دینی ہدایت ہے جو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں آج کل صدیوں پہلے ہر انسان کے اندر موجود ہے اصل دین یہی ہے پیغمبر آکے اس کی یاد دہانی کرتے ہیں اس یاد دہانی کے لیے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ اس تک پہنچانے کے لیے آپ استدلال کرتے ہیں آپ توجہ دلاتے ہیں تو وہ باطن بیدار ہو جاتا ہے اور انسان اس حقیقت کو پانے لگ جاتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے محسوسات کو دیکھ کر نامحسوس کا استمباد کرتا ہے یہاں عقلی استدلال شروع ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید بھی پیغمبر بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو گویا فطرت کو بیدار کرنا اور عقل کو صحیح طریقے سے روبہ عمل ہونے کے لیے تیار کر دینا انذار کا مقصود یہ ہوتا ہے یہ کام کون کرتا ہے یہ قرآن کرتا ہے تو فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے دوسری یہ کہ یہ قرآن بھی نافع ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر فطرت کی صلاحیتیں زندہ ہیں یعنی یہ پیغمبر کو بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ انذار کریں گے خبردار کریں گے قرآن پڑھ کر سنائیں گے تو ہر شخص بیدار ہو جائے گا نہیں جس نے اپنی ان فطری صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے وہی بیدار ہوگا اور یہ اللہ کا قانون ہے یہ جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی ان فطری صلاحیتوں کو گلہ گھوٹ کر ختم کر دیا ہے تو پھر کوئی بھی اسے بیدار نہیں کر سکتا اگر وہ زندہ ہیں تو پھر یہ ذکرہ یہ ذکر یہ یاد دہانی یہ انذار یہ خبردار کرنے کا عمل انسان کو زندہ کر دے گا اور جب انسان اندر سے زندہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے مذہبی وجود کو خود دریافت کر لیتا ہے یہ عمل ہے جس کو سمجھنا چاہیے یعنی یہ نہ سائنسی طریقے سے تجربہ کر کے دکھانے کی چیز ہے اور نہ یہ اس نوعیت کے استقلال کی چیز ہے جس سے ہم اس دنیا کے قوانین کو دریافت کرنے میں واقف ہوتے ہیں اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز موجود ہے ایک خزانہ موجود ہے تو اللہ کے پیغمبر اصل میں اس خزانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ خود اٹھے اور اٹھ کر اس کو دریافت کر لیے تو اس کو انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے خبردار کرنا جگہ دینا بیدار کر دینا گویا آدمی سویا ہوا ہے بے خبر ہے کسی چیز سے واقف نہیں آپ جنجور دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان اپنے وجود کو خود دریافت کرتا ہے جب وہ آنکھیں کھول لیتا ہے اسی سے مذہبی حقائق دریافت ہوتے ہیں تو فرمایا کہ فطرت کی صلاحیتیں جن کے اندر زندہ ہیں قرآن نافع انہی لوگوں کے لیے ہوگا جن کی فطری صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہیں ان کو قرآن سے بھی نفع نہیں پہنچے اس لیے کہ پھر اس کے بعد تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چکنی سطح سے ہر چیز فسل کے آگے گزر جاتی ہے یعنی اگر زمین کے مسام کھلے ہوں گے بارش برسے گی تو ان کو قبول کرے گی ورنہ بارش تو شور زمینوں پر بھی برستی ہے اور پانی بہ کر کہیں آت چلا جاتا ہے کوئی روئیدگی نظر نہیں آتی تو انسانی فطرت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کے مسام کھلے ہوئے ہیں اگر انسان نے اس کو اس طرح تیار کر رکھا ہوا اسے کھیتی تیار کی جاتی ہے تو پھر یہ فسل اگ جائے گی اس میں تیسری یہ کہ تقوی اور خدا ترسی کے لیے سب سے بڑا حجاب شفاعت باطل کا عقیدہ ہے یہ جو آخر میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ اس سے خبردار ہوں گے جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی حضور میں جب وہ پیش کیے جائیں گے تو ان کے لیے اس پروردگار کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا وہ لوگ ہیں جو اس سے خبردار ہوں گے ورنہ انسان یا تو سویا ہوا ہوتا ہے اور یا پھر اگر بیدار ہوتا ہے تو اس طرح بیدار ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو جائے گی قیامت آ جائے گا وہ دن ہو سکتا ہے مجھے حساب کے لیے پیش ہونا ہو لیکن میں نے اس کا سامان کر رکھا ہے کیا سامان کر رکھا ہے فلا میری سفارش کر دے گا فلا مجھے بخشوا لے گا فلا کا میں عقیدت مند ہوں فلا سے میری نسبت ہے تو وہ پھر شفاعت باطل کے عقیدے میں جیتا ہے تو یہ تصریح کر دی کہ یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ بیدار ہوں اس کا اندیشہ اپنی اکل کی بنیاد پر اپنی فطرت کی بنیاد پر رکھتے ہوں کہ اس کائنات کا ایک انجام ہو سکتا ہے وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کے ساتھ شفاعت باطل کے ان عقائد سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہوا اس لیے کہ اگر یہ سہارہ تلاش کر لیا گیا ہے تو پھر اس انظار سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِئِ يُرِيدُونَ وَجْهَا فرمایا کہ یہ لوگ ہیں یعنی جو یہ اندیشہ رکھتے ہیں جو تمہارے مخاطب ہونے چاہئے یہ جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں کیوں نہیں بتاتے کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم فرشتے کیوں نہیں ہو کبھی یہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ خزانے کیوں نہیں اترے باغات لے کر کیوں نہیں آئے ان کے ایمان کی عارضو میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ ان کے ایمان کی عارضو میں یعنی گویا اتنی بات پھر مقدر ہے قرآن مجید کا جو خاص اسلوب ہے ان میں ضروری ہے کہ ان مقدرات کو کھول دیا جائے ان کے ایمان کی عارضو میں تم ان لوگوں کو لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں یُرِیدُونَ بَجَا یعنی جن کے اندر یہ چیز بوجود ہے کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہدایت کو سننے کی طرف وہی متوجہ ہوگا یعنی انہیں اندیشہ اس بات کا کہ پیشی ہو سکتی ہے حاضری ہو سکتی ہے بلکہ ہو سکتی ہے کیا وہ اس کو انسانی فطرت کا ایک لازمی نفیجہ سمجھتے ہوں کہ جب میں کسی کی مخلوق ہوں میرے خالق سے میری ملاقات ہونی چاہیے جو لوگ اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک طلب ہوتی یُرِیدُونَ بَجَا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروردگار ان سے خوش ہو جائے تو وہ سنے گئے نا کہ جب یہ بتایا جائے گا کہ وہ کیسے خوش ہوگا وہ کیا چیز چاہتا ہے وہ کس پاکیزگی کے تقاضہ کرتا ہے تو وہی لوگ تباری طرف متوجہ ہوں گے ان کو ان کے ایمان کی عارضو میں یعنی یہ متکبرین یہ جو ترہ ترہ کے مطالبے کرتے ہیں ان کے ایمان کی عارضو میں اور یہ عارضو بھی فطری ہے کہ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا سوسائیٹی پر اثر ہوتا ہے جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو ہر دائی میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ میری بات مان لیں یہ میری بات سن لیں میری بات ان کے دل میں اتر جائے تو بہت سے دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا باعث بن جائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچی نا قرآن نے یہ کہا ہے کہ باخیون نفسک اپنی جان گلا دے رہے تھے تو جب ایک دائی جان گلا دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کر اطاب کروخیرین کی جانب ہے کہ یہ تقاضے کر رہے ہیں اس بات کے ان کو ہٹائیے اس کے بعد ہم بھی آپ کی بات سن لیں گے نہیں ان کے ایمان کی عرض میں آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں ما علیکم ان حسابہم من شیع ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے اور ما من حسابہم کا علیہم من شیع اور نتواری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے ان پر ہے یعنی یہ لوگ جو مطالبے کر رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں بتاؤ یہ جو کہتے ہیں کہ خزانے لے کر آؤ یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف خدا نے بیجا تھا تو کوئی فرشتہ بیجا ہوتا ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ما علیکم ان حسابہم من شیع ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے ما من حسابہم حسابہ کا علیہم من شیع یہ پیغمبر کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کو ایمان پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں نہیں مانتے تو اس کے لئے آپ مسئول نہیں یعنی آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ اس کے لئے جواب دے اور ان کو جو کچھ کرنا ہے یہ اس کے لئے جواب دے آپ کی ذمہ داریوں میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان کی ذمہ داریوں میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس لئے آپ کو ان کے مطالبات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیجئے یہ فرمایا لا تطرد اس میں ظاہر ہے تطرد کا لفظ استعمال ہوا ہے اصل میں لفظ تطرد آیا ہے یعنی دور کر دینا دفع کر دینا ڈانٹ کر دوسری طرف بٹھا دینا لفظ کے اندر کچھ سختی ہے یہ معنی کے لحاظ سے ایک سخت لفظ ہے لیکن سردارانِ قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو دھتکاریں جو بالکل غربہ اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے یعنی یہ لفظ یہ بتا رہا ہے جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مطالبہ کیا ہے یہ بڑے لوگ جو کبھی موجزے مانگتے ہیں کبھی وہ باتیں کہتے ہیں جن کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور غیب کیوں نہیں بتاتے اور خزانے کیوں نہیں ہیں اور پھر جب زچ ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ آپ کے گرد و پیش میں کیا لوگ ہیں یہ غریب غربہ یہ ارازل و انفار یہ ہمارے پس طبقوں کے لوگ ان کی موجودگی میں ہم بڑے لوگ کیسے آپ کی بجلسوں میں آکے بیٹھیں اور آپ کی بات سنیں تو ان کو تو پہلے وہاں سے دفع کیجئے تو یہ چونکہ ان کی بات ہے تو وہی لفظ لے لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیا مطالبہ ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں لفظ تطرد آیا ہے یہ معنی کے لحاظ سے ایک سخت لفظ ہے لیکن سرداران قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دھدکار دے کن ساتھیوں کو جو بالکل غربہ اور عوام کے تب کس تعلق رکھتے تھے یہی لوگ تھے جو سب کے پہلے ایمان لائے یہ یاد ہوگا یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب ابو صفیان سے کیسل حیرک نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے ان کے ساتھی کیسے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے غریب طبقوں کے پسے ہوئے طبقوں کے لوگ ہیں وہی لوگ سب سے پہلے متوجہ ہوتے ہیں تو ایک مطالبہ یہ سامنے آ گیا یعنی کچھ مطالبے پیغمبر سے پہلے کیے گئے اب ایک اور مطالبہ سامنے آ گیا کہ پہلے ان کو الگ کیجئے اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے ساتھ لوگ کیا ہیں تو ان ساتھیوں کو ددکار دیں جو بالکل غربہ اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان گریبوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے شائل شان نہیں ہے چنانچہ انہیں ارازل و اجلاف قرار دیتے اور کہتے تھے کہ اسلام اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو اس طرح کے لوگ اس کے مستق کیسے ہو سکتے ہیں یعنی جب کائنات کے پروردگار نے انہیں اور ہمیں دنیا میں بھیجا اور ان کو اس پستی میں ڈال دیا کہ بیچارے نہ کھانے کے لیے کچھ رکھتے ہیں نہ پہننے کے لیے کچھ رکھتے ہیں یہ ہمارے اوپر پڑے ہوئے غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہماری بکریاں چراتے ہماری خدمت میں دست بستا رہتے جب خالق نے اپنی تقسیم کے تحت ان کو یہ جگہ دی ہے تو خالق جب کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجے گا تو اس کے ہاں پھر سب سے پہلے اسلام کی فضیلت یہ پا لیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مغالطہ یعنی خدا کی جو امتحان کی اسکیم ہے اس کو نہ سمجھنے سے لگتا ہے یہ مغالطہ ہے جو استقبار کی بنیاد پر لگتا ہے یعنی کسی سلیمت طبع انسان کو نہیں لگ سکتا چنانچہ انہیں ارازل و اجلاف قرار دیتے اور کہتے تھے کہ اسلام اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو اس طرح کے لوگ اس کے مستق کیسے ہو سکتے ہیں یعنی جب خدا کے پہلے فیصلے میں جو فضیلت حاصل ہونی تھی وہ ہمیں حاصل ہوئی تو خدا کے دوسرے فیصلے میں یہ فضیلت ان کو کیسے حاصل ہو گئی کہ جیسے ہی آپ نے آ کر پیغام پہنچایا دعویٰ کیا سب سے پہلے یہی لپک کے آپ کے پاس گئے یہ الٹ کیسے ہو گیا اگر پہلے وہ صورتحال تھی تو اب بھی وہی ہونی چاہیے تھی گوئے کہتے تھے کہ اگر بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہی اس کی مستق نہیں تھی کہ وہ سمجھی جا سکے یہ اعتراض تھا جو انہوں نے کیا آیت میں روح سخن انہی مغروروں کی طرف یعنی اس میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں اصل میں پیغمبر کو مخاطب کرنا پیش نظر نہیں ہے بات تو انہی کو مخاطب کر کے کہی ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن روح سخن بات کا روح کس طرف ہے وہ انہی مغروروں کی طرف ہے لیکن بات ان کو مخاطب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اس قابل بھی نہیں تھی کہ ان کو مخاطب کر کے اس کا جواب دیا جائے کیوں کہی گئی ہے اس کے کہی گئی ہے یعنی یہ ایسی استقبار کی بات ہے یہ خدا کی بارگاہ میں ایسا تکبر ہے ایسا غرور ہے کہ یہ قابل التفاق بھی نہیں چھوڑتا تو ایک بات یہ کہی اس کے بعد یہ جو کہا کہ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں اور تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں یعنی کیا چیز ہے اب یہ واضح ہو گیا کیا چیز ہے جو انکار کا باعث بن رہی ہے تکبر استقبار غرور نفس مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں یہ اگر جہنم کا ایندن بنتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں یعنی قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے خدا سے ملاقات میں اس کی بارگاہ سے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے یا اس کی ناراضی مول لینی ہے یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے اسی طرح ان کے کہنے پر تم اگر ان لوگوں کے حقوق طلف کرتے ہو جو تمہاری شفقت و محبت کی اصلی حق دار ہے یعنی تمہاری شفقت و محبت کے اصلی حق دار کون ہے وہی غریب وہ ربا کیونکہ وہ آگئے ہیں خدا نے ان کو توفیق دیا کہ وہ بات سمجھے یہ بات ان کے دلوں میں اتری ہے ان کی فطرت کی صالحیت نے اس کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے تو تمہاری شفقت و محبت کے اصلی حق دار بھی وہی ہیں ان لوگوں کے کہنے پر اگر ان کے حقوق طلف کرتے ہو تو خدا کے حضور میں تمہاری طرف سے یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہو جائیں گے یعنی دعوت کی محبت میں کامیابی کی عارض میں ان کے ایمان کی تمنہ میں اگر یہ کام کرو گے تو معاخضے میں آ جاؤ گے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کو جو اپنے شوق سے سیکھنے کے لیے آئے تھے سمجھنے کے لیے آئے تھے کیوں دور کر دیا تو کیا اس موقع کے اوپر یہ تمہارے کام آ جائیں گے نہیں اپنا کام آپ کریں انہوں نے جو فیصلے کرنے ان کو کرنے دیں خدا کا قانون یہی ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوش نہیں اٹھائے گی یعنی ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دے ہیں اس کی بریات پر مصول ہے تو اس وجہ سے ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے آپ کا فیصلہ کیا ہے یہ بتا دیا کہ وہ یہ ہے کہ اپنی دعوت پیش کیجئے قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے ان کے مطالبات سے صرف نظر کر لیجئے اور ان کے ایمان کی عرضو میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے نہ ہٹائیے ان سے محبت کیجئے ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیے وہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سمجھائیے ان کو تربیت کیجئے خدا کی جنت اس اصول پر تقسیم نہیں ہوگی جس اصول پر یہ دنیا تقسیم کی گئی ہے یہاں امتحان اصل چیز ہے اور وہاں آدمی کے اندر جو حقیقی وجود ہے اس کے نتائج نکلنے اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر نہیں ہے فَتَّطْرُدْهُمْ فَتَّقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤں یہ نتیجہ بتا دیا کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا اسی کی پیروی کرنی پڑے گی آپ کو اپنی طرف سے کوئی حکمت عملی کوئی پریکٹیکل وزڈم نہیں اختیار کرنی ہے نہیں ہماری حکمت کے مطابق کام کرنا ہے اور ہماری حکمت کے یہی تقاضے ہیں بے کم و کاس تھک پہنچایا جائے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے دین میں کوئی قطو برید نہ کی جائے بات جیسے کہ ہے ویسے ہی لوگوں پر واضح کر دی جائے اس کو سمجھا جائے اس طرح کے سمجھنے کا حق ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے اور رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا خدا کی طرف سے بات القا کی گئی ہے الہام کی گئی ہے وحی کی گئی ہے اس لیے بات اسی طرح پیش کر دی جاتی تو فرمایا کہ اپنا کام کریں آپ کی ذمہ داری یہی ہے بے کم و کاس تھک کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے جو حقیقت میں اس کے قدر شناسوں ان کو وقت دیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں وہ ہیں جن کی خدمت کرنی ہے ہر دائی کو ایسا ہی خادم ہونا چاہیے وہ ہیں جن کی خدمت کرنی ہے یعنی مذہبی پیشواؤں کے اپنے انداز ہوتے ہیں وہ مخدوم بن کے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں لوگ چل کے آگے ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے گھٹنے چومیں لیکن خدا کے دین کے دائی ان چیزوں کے توقع نہیں رکھتے ہیں وہ لوگوں کے خدام ہوتے ہیں عام آدمیوں کی طرح جیتے ہیں عام آدمیوں کی طرح رہتے ہیں اور ان کی اصل ذمہ داری یہی ہوتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی زندگی ہے یعنی گھر کا سودا صرف لینے کے لیے خود جا رہے ہیں اپنا جوتا خود گانٹ رہے ہیں عام لوگوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں کوئی لباس میں خصوصی شناکت نہیں کوئی بیٹنے اٹھنے میں نہیں ہے وہی زندگی جو آپ کے حالات تھے مکہ میں بہت اچھے حالات تھے ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے مدینے میں معاجرین کا بوجھ پڑا حکومت کی ذمہ داریاں پڑی تو فقیرانہ زندگی اختیار کر لی جو عام آدمی کی زندگی ہے وہی یعنی نہ کوئی مشیخت نہ اس کے کوئی اسباب نہ اس طرح کے کوئی انداز نہ ویسے آداب کوئی چیز بھی نہیں یعنی وہ ہستی جس کو خدا نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے کون ہے کہ جو آنکھ اٹھا کر بھی اس طرح دیکھ سکے لیکن عام آدمی کی زندگی بسر کرتے تھے تو فرمایا کہ ان عام لوگوں کے درمیان ہی آپ کو رہنا ہے یہی آپ کے ساتھی ہیں انہی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے انہی کی طرف محبت کا رخ کرنا ہے پیغام پہنچانا ہے ان مغروروں کو بھی پہنچانا ہے ان متقبرین کو بھی پہنچانا ہے یہ بات سننا چاہیں تو انہیں بھی سنانی ہے شفقت اور محبتی سے سنانی ہے فیرون کے بارے میں کہا کہ جا کے نرمی سے بات کیجئے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی درشتی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے لیکن آپ کی شفقت اور محبت کے اصلی مستقع کون ہے وہ جن کو خدا توفیق دیتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہے کہ کتنے لوگ نہیں اس کی جنت کے لیے اس نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے فرشتوں کو جواب دے دیا گیا تھا کہ میری اسکیم کامیاب رہے گی اب اس میں دس آتے ہیں بیس آتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے ہی کافی آپ پیغمبروں کی تاریخ دیکھئے لوگ اپنی دعوت کے غصتوں کی کامیابی میں سرشار ہوتے ہیں لیکن پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے قرآن ان کی تاریخ سناتا ہے سیدنا لوت کی دعوت ان کی بیوی کے دل میں بھی نہیں اتری وہ بھی آخر میں ساتھ نہیں جا سکی آپ ماخذے میں آ جائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے کہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا تو یہ جواب ہے جو دیا ہے یہ جواب اتنا بلیغ ہے اس میں ایسی بینظیر باتیں کہی گئیں ہیں اور اس طریقے سے ان کو بھی توجہ دلائی ہے اور پیغمبر کو بھی ان کا منصب بتایا ہے کہ یہ بہت کچھ شر و وضاحت کا متقاضی ہے اس پر ہم اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ اللی و نکوم ملسائر المسلی موسیقی